نمسکار میں آپ کا مطر سربمطر اور مسئلہ یہ ہے کہ انیلو سپریمو امپر کا چوٹالا کی رہائی کے بعد انیلو کتنا بدل جائے گی کیونکہ جیسے ہی انیلو سپریمو امپر کا چوٹالا کی رہائی کی خبر بہار آتی ہے تو انیلو میں ایک نیا جوش دیکھنے کو ملتا ہے ان کے ورکرز میں ان کے نتاؤں میں وہ جوش کتنا رنگ لائے گا اور انیلو سپریمو کی رہائی سے پارٹی میں کتنا بدلاؤ آئے گا کتنا بوسٹ آئے گا اس پر بات کریں گے دوسرا کیا انیلو سپریمو چناؤ لڑ سکتے ہیں آگے کب لڑ سکتے ہیں اس پر بات کریں گے کل آپ نے دیکھا جیسے ہی ان کی رہائی کی خبر بہار آتی ہے تو انیلو کے جتنے ورکرز ہیں ان کے نتاؤں ہیں ان کی پوسٹ دیکھنے والی تھی مطلب سوشل میڈیا پر بار سی آ جاتی ہے ہر دوسری پوسٹ انیلو سپریمو کے بارے میں ہوتی ہے مطلب ایک نیا جوش اور ایسا جوش ان کی پارٹی میں کافی سمیں بعد دیکھنے کو ملا ہے یا یوں کہیں کہ جب سے پارٹی دو فار ہوئی ہے یعنی کہ جی جی پی الگ ہوئی ہے اس کے بعد شاید یہ پہلا موقع ہے کہ انیلو میں اتنا جوش دیکھنے کو ملا ہے تو یہ جوش کتنا برقرار رہے گا آگے اور اس کا پارٹی کی پرفارمنس پر کتنا اثر ہوگا دوسرا اب انیلو سپریمو کیونکہ رہا ہو کر باہر آ جائیں گے تو ان کے اور ایکٹیو ہونے سے پارٹی میں کتنا بدلاو آئے گا ان کے نتاؤں میں ورکر میں کتنا جوش آئے گا حالانکہ امبر کا چوڑالا اس وقت ہریانہ کی راجنیتی میں سب سے زیادہ امر کے پولٹیشن ہیں وہ لیکن پھر بھی ان کا جوش دیکھنے والا ہوتا ہے خاص کر جب وہ اپنے ورکرز کے بیچ میں جاتے ہیں تو ورکرز کا جوش دیکھنے والا ہوتا ہے امبر کا چوڑالا کے بھاشن آج بھی یاد کیے جاتے ہیں کہ وہ بہت لمبا بینا رکے اور بڑی کڑکتی آواز میں وہ بولتے ہیں لیکن پچھلے کافی سمیں سے ایسا دیکھنے اور سننے کو نہیں ملا ہے اور اس کا ایک ریزن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ امبر کا چوڑالا اس سے پہلے بیل پر پیرول پر باہر آتے تھے اور ایک ڈر رہتا تھا کہ اگر وہ زیادہ بولیں گے تو سرکار پھر واپس ان کو جیل بھیج دے گی اور ایسا ہوا بھی تھا آپ کو یاد ہوگا تو اب وہ ڈر ختم ہو جائے گا اب امبر کا چوڑالا کھل کر بول سکتے ہیں اب دیکھیں گے آگے وہ کتنا کھل کر بولتے ہیں تو امبر کا چوڑالا اگر کھل کر بولیں گے تو ان کے ورکرز میں جوش آئے گا اب دوسرا کیا ہے کہ چوڑالا کی رہائی کے بعد کیا پارٹی میں اور لوگ جڑیں گے جو لوگ ان کے چلے گئے تھے دوسری پارٹیوں میں چاہے بی جے پی میں چاہے کانگریس میں یا جے جے پی میں اور وہاں جا کر اگر ان کے حساب سے وہ جگہ نہیں ملے تو کیا اب وہ واپس آ جائیں گے اگر وہ واپس آئیں گے تو نشطی طور پر انہلوں کو فائدہ ہوگا اور پارٹی کا اگر بڑا نیتہ پرمنٹ باہر آ گیا ہے تو پارٹی کے جو برکر ہیں ان کا جوش تو بنا ہی رہتا ہے اب اگلی بات ہے کہ ان پر کا چوٹالہ کیا چناب لڑ سکتے ہیں حالانکہ کانون یہ کہتا ہے کہ رہائی کے چھ سال تک چناب نہیں لڑ سکتے ہیں چھ سال کے بعد چناب لڑ سکتے ہیں لیکن ایک ادھارن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے وہ سککم کے مکہ منتری کا ادھارن سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے ارجی لگائی تھی اور پھر ان کا جو چھ سال والا جو پریڈ ہوتا ہے اس کو کم کر کے ایک سال کا کر دیا گیا تھا تو اب یہ الیکشن کمیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کل کو یا کبھی بھی اگر چوٹالہ صاحب ایسی کوئی ارجی لگاتے ہیں اپیل کرتے ہیں تو اس پر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ لیتا ہے کیا ان کے مسئلے میں بھی کہ وہ جو چھ سال کا پریڈ ہے اس کو کم کر دیں گے سال دو سال یا کتنا بھی تو اس کے بعد چوٹالہ صاحب اس عبدی کو پورا کرنے کے بعد چناو لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات دوسرا ابھی چرچہ شروع ہو گئی ہے کہ یاں پر کا چوٹالہ ایلن آباد سے چناو لڑ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایلن آباد کا چناو شاید تھوڑے سمیں بعد ہی ہو جائے کیونکہ ابھی جو کرونا کال ہے وہ تقریباً جا رہا ہے لوگ ڈاؤن جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سمیں بعد ہی ایلیکشن کمیشن اس پر تیار ہو جائے کہ یا ایلن آباد کا اپچناو کروایا جائے تو اس بیچ وہ سمیں نہیں ہے کہ ان پر کا چوڑالہ ایلو سبریم وہ وہاں سے چناو لڑ سکیں کیونکہ ابھی وہ لگائیں گے ارجی اپیل لگائیں گے پھر ایلیکشن کمیشن فیصلہ لے گا اور وہ عبدی اتنی چھوٹی شاید نہیں ہوگی تو شاید عبدی جادہ ملے یا نہ ملے وہ آگے ڈپینڈ کرتا ہے تو اس بیچ ایلن آباد والا جو اپچناو ہے وہ نکل جائے گا تو ایسے میں بہت کم چانسز ہیں کہ ان کو ایلن آباد کا چناو لڑنے کا موقع ملے حالانکہ چرچہ بہت رہتی ہے سوشل میڈیا کی پر بہت طرح کی چرچہ جو ہے وہ چالو رہتی ہے سو دوستو یہ بہت مسئلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس پر کہ اونپر کا چوڑالہ کی رہائی کے بعد کیا انیلو کے دن بدل جائیں گے اس پر ہم نے جو انیلو کے کبھی ورشت نیتا ہوتے تھے رامپال ماجرہ جی ان سے بات کیتی فون پہ کیونکہ اس وقت وہ انیلو میں نہیں ہے اس وقت وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے آپ کو بتا ہے انیلو چھوڑ کر وہ بی جے پی میں گئے تھے لیکن کچھ سمیں پہلے انہوں نے بی جے پی کو بھی الویدہ کہہ دیا تھا تو ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے کس کے ساتھ جانا ہے تو ہم نے سوچا کہ وہ صحیح سے بتائیں گے کہ ان پر کا چوٹالہ کی رہا ہونے کے بعد پارٹی میں کتنا فرق پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ نشط طور پر جو لوگ انیلو کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں اور ابھی وہ اسمنجس کی ستیتی میں ہیں یا ان کو وہاں کچھ ملا نہیں بات بنی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ واپس انیلو میں لوٹ آئیں یا ان کو لگے کہ ٹھیک ہے کہ ایک بار پھر ہم پر کا چوٹالہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے میں مطلب ان کے وہ ورکر جو ہیں وہ ساتھ آ سکتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ستہ میں دو پارٹیاں ہیں بی جے پی اور جے جے پی ان کی ٹی آر پی گر چکی ہے بہت کم ہو گئی ہے تو اگلا جو چناو ہے اس میں شاید انیلو اچھی پوزیشن میں ہوگی کانگریس ہوگی تو اب لوگ سوچیں گے کہ ان کو کن کے ساتھ جانا ہے کس پارٹی میں جانا چاہیے تو اس سلسلے میں بھی مطلب کچھ لوگ انیلو میں آ سکتے ہیں ایسا رامپل ماجرہ جی کا کہنا تھا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس مسئلے پر اپنی رائے دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انیلو سپریموں کی رہائی کے بعد کتنا بوسٹ ملے گا آگے اس وقت کی بات کر رہے ہیں آگے جا کے تو پتا چلے گا کیا کچھ ہوتا ہے یا ایلن آباد کا چناب ہوگا اس میں کون لڑے گا کون جیتے گا اس کے بعد اور پتا چلے گا کافی کچھ لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ نے کومنٹ کر کے ہمیں بتانا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو صحیح مسئلے ہیں صحیح گراؤنڈ ریپوٹ ہے وہ آپ تک پہنچے تو پھر دہ مسئلہ ہے کہ اس چینل کو آپ نے یوٹیوب پر لائک سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں آپ نے لائک فالو کرنا ہے وہ اس لئے کیونکہ جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی اگلا مسئلہ ہوگا وہ آپ سب تک پہنچ جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں اپنے رائے دے سکیں دھنیواد نمازکار